بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین دوسرا فتنہ فتنہیں سررا جو غداروں کا فتنہ ہوگا خوشحالی کا فتنہ ہوگا رازداری کا فتنہ ہوگا اور چپکے چپکے اپنے ملک کے خلاف دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کے ساتھ غداری کرنے کا فتنہ اس کا پہلا پارٹ ہم آپ لوگوں کی سامنے بیان کر چکے ہیں جو حسین بن علی سید زادہ جو شریف مکہ یعنی گورنر مکہ تھا جس کو انیس سو آٹھ میں سید ہونے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے اپنا گورنر بنایا تھا اس نے غداری کی اپنی ہی سلطنت کے خلاف سلطنت عثمانیہ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ مل کر اور دوسرا جو غدار ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جس نے ہتھیار اٹھائے وہ کون ہے آج اس کے بارے میں گفتگو کریں گے نام ہے اس کا عبدالعزیز بن عبدالرحمن بانی سعودیہ عربیہ کنگڈم آف سعودیہ عربیہ جب انیس سو چودہ میں یورپ میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تو اس دوران عبدالعزیز بن عبدالرحمن نے برطانیہ سے دوستانہ تعلقات قائم کیے آل سعود کے ویسے تو بہت پہلے ہی انیس سو اٹھانمے میں خفیہ موہدی ہو چکے تھے انگریزوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ لیکن اس پر عملی جامعہ پہنانے کا مناسب وقت پہلی جنگ عظیم کا وقت تھا چنانچہ عبدالعزیز نے برطانیہ سے خلافت عثمانیہ گھرانے کی خفیہ موہدی کیے اس سلسلہ میں برطانیہ نے جان فلبی کو ان کے ساتھ جاسوس بنا کر بیجا اس نے ان کی خوب ذہن سازی کی چنانچہ عبدالعزیز نے ترکوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں اور برطانیہ کی امداد اور برطانیہ کی امداد پر حجاز پر حملہ کر دیا اور چار ماہ کے اندر پورے حجاز پر قبضہ کر لیا انیس سو اکیس میں امارت حائل کے سقود کے بعد نجد پر کنٹرول حاصل کر لیا آٹھ جنوری انیس سو چھبیس کو ابن سعود نے حجاز کا بادشاہ بننے کا اعلان کر دیا حجاز کی فتح کے بعد انیس سو اکیس میں عبدالعزیز کی فوجوں نے موجود اردن کی کچھ زمینوں پر قبضہ کرنا چاہا تو برطانیہ نے فوراً مداخلت کی اور سعودی فوجوں نے وہ قبضہ چھوڑ کر فوراً واپسی اختیار کی اس لیے کہ برطانیہ نے اردن کا علاقہ اپنے دوسرے غلام شریف مکہ کے بیٹے کو دیا ہوا تھا عبدالعزیز کی فوج کوئی باقاعدہ منظم فوج نہیں تھی لیکن مختلف سہرائی قبیلوں نے اس کا ساتھ دیا تھا ان میں تین قبیلے اور ان کے سربراہ مشہور ہوئے اور اس لشکر کی اکثریت انہی دین قبیلوں سے تھی رتاوی قبیلہ اور اس کے سردار امیر فیصل الدویش قبیلہ اجمان اور اس کے شیخ دیدان بن حسلین قبیلہ عطیبہ اور اس کے شیخ سلطان بن بجاد عرب قبائل کے افراد کو توحید کے نام پر اکٹھا کیا گیا اور انہی ترغیب دی گئی کہ عرب میں مزارات و قبور کے نام پر شرک پھیل چکا ہے اور کسرس سے لوگ شرک و بدعات میں مبتلا ہو چکے ہیں اس لیے ان کے خلاف جہاد ضروری ہے چنانچہ اس مقشد کے لیے عراب یعنی دیہاتی طرز زندگی گزارنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ان کی تعلیم و تربیت اور رہائش کے لیے بستیاں بسائی گئیں چونکہ یہ لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر وہاں آباد ہو جاتے تھے اس لیے ان بستیوں کو ہجر کہا جاتا تھا ہجر کے نام پر ان بستیوں کی آبادکاری انیس سو گیارہ سے شروع ہوئی یہ بستیاں پورے جزیرہ تلعرب میں دو سو مقامات پر پھیل گئیں ان بستیوں میں رہنے والے بدوںوں سے ایک قبائلی لشکر منظم ہوا جسے اخوان من اطاع اللہ کا نام دیا گیا جسے مختصرا اخوان من تعاللہ کہا جاتا یہ لوگ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کو ایک دینی قائد کی صورت میں دیکھتے تھے جب عبدالعزیز کے اخوان سے اختلافات ہوئے تو برطانیہ کی فضائی قوت کے تعاون اور مدد سے ہی عرب کے علاقوں میں فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اس سارے عرصے میں جان فلبی ہی برطانیہ اور ابن سعود کے درمیان پول کا کردار ادا کرتا رہا 8 جنوری 1926 کو عبدالعزیز بن سعود نے پہلے حجاز اور پھر 29 جنوری کو 1927 کو شاہ نجد کا خطاب بھی اختیار کیا 20 مئی 1927 کو برطانیہ اور ابن سعود کے درمیان تیپ آنے والے معاہدہ جدہ کا خالق بھی جان فلبی کو مانا جاتا معاہدے میں برطانیہ نے سعودیہ کے مقبودہ تمام علاقوں شمال مغرب میں اردن شمال میں عراق اور شمال مشرق میں کوئیت قطر اور بحیرہ قلزم کے درمیان واقع علاقے جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے مستقبل میں ان کے لئے خطرہ بن سکتی تھی اس لئے آل سعود کو کہا اور یہ آل سعود اس کے غلام تھے انہوں نے ان کے حکم پر یہی نام رکھ دیا یعنی کنگڈم آف سعود یا عرب یہ تحریک دو آدمیوں سے مل کر چلی تھی سعود سے اور محمد بن عبد الوحاب نجدی سے ایک کے ہاتھ میں حکومت کا کنٹرول رہے گا اور دوسرے گروہ کے ہاتھ میں دینی امور رہیں گی ان کا موہدہ ہوا تھا اور انہوں نے لاکھوں افراد کا قتل عام کیا تھا مسلمانوں بنا لیتے تھے نوجوانوں کو قتل کر دیتے تھے بودھوں کو اپنا غلام بناتے جا رہے تھے اور فوج میں زبر دستی برتی کر کے نوجوانوں سے مسلمانوں کا ہی قتل عام کروایا جا رہا تھا یہ امت مسلمہ کی انتر فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ تھا عام طور پر ان کے لوگ سلفی کہلواتے تھے اور دوسرا نام ان کا نجدی تھا اور تیسرا نام ان کا وہابی ہے اور وہابی عزم کینگڈم آف سعودی عربیہ سے نکل کر برس گیر پاک و ہند میں بھی پھیلی لیکن یہ ان سے اس لحاظ سے الگ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمبلک کہلواتے ہیں اور آتی ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت غداران وطن سے ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کے شر سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے اور ہماری ایمان کو اللہ تعالی ان کے شر سے محفوظ فرمائے